بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل صد اریجنل پر خوش شام دید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیروں دیر نیمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو انگریز کا دور تھا انہیر نگری چل رہی تھی جس کی لاٹھی اس کی بینس جو انگریز کا منظور نظر وہ ہندوستان کا راجہ باقی سب گاس کورا بنسی راج کوئی ہندانی آدمی نہیں تھا ذات کا چمار تھا ایک انگریز بہادر کی گوڑوں کے استبل میں گوڑوں کی مالش کرتا تھا انگریز بہت بڑا افسر تھا ایک پار نشے میں ڈوبا ہوا تھا کسی بات پر خوش ہو کر بنسی راج کو چکمہ گڑی میں ایک بڑی جاگیر بخش دی اور بنسی راج جو پہلے بنسیا تھا بنسی راج مہاراج بن گئے چکمہ گڑ کی ایک شاندار حویلی میں اپنے عظیم شان ہاندان کے ساتھ داہل ہوئے تو بستی والوں نے اپنے جاگیر دار کا برپور سواگت کیا ظاہر ہے پورے دور میں جی رہے تھے انگریزوں کی چاکری کرتے تو زندگی ملتی اور پھر بنسی راج جیسا نیچ ساتھ بلائش سے کسی بھلائی کی توقع رکھی جا سکتی تھی چمار ہاندان پوری چکمہ بستی کا مالک پان گیا اور اس کے بعد بڑے بڑے علمیت جنم لینے لگے بنسی راج نے ہاتھ پاؤں پھلانے شروع کر دیئے بڑے بڑے شرفہ ایک چمار کو جک چک کر سلام کرتے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے تو بنسی راج کا سینہ فخر سے پھول جاتا بنسی راج کی درم پتنی کوش علیہ بھی ہاندانی چمارن تھی بدن سے گندے چمڑے کی بو آج تک نہیں گئی سال چھ مہینے میں ایک بار نہا لیا کرتی تھی بو کہاں سے جاتی لیکن آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے نوکرانیوں کے ریل پیل لگ گئی بے شمار لوگ تھے جو بنسی راج نے اپنے گھر ملازم رکھے ہوئے تھے وہ سارا کام کیا کرتے تھے سب سے بڑا کام ان کا یہ ہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے بنسی راج مہاراج کو پرنام کریں بنسی راج کا ایک سائز دوست تھا جس کا نام رسیہ تھا ظاہر ہے جیسے بنسی مہاراج ہوت تھے رسیہ بھی ویسا ہی ہو سکتا تھا بنسی راج کو تو جاگین مل گئی مگر رسیہ بددستور گھوڑوں کی دیکھ پال کرتا تھا ایک دن بنسی راج کے گھر پہنچا تو یہاں کا ماحول دے کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یہ سب کچھ کیا ہے بنسیہ انہوں نے سوال کیا دیکھ بات سن میرا دوست ہے تو جو کچھ تو نے مجھ سے اس وقت کہا ہے نا اسے سن کر دل تو چاہتا ہے کہ تیری دوان کٹوا کر ہاتھ پر رکھ دوں پر بڑی دوستی رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ایک ساتھ کھایا پیا ہے آج تو مجھے بنسیہ کہا ہے اس کے بعد بنسیہ مت کہنا میری شان و شوقت دیکھ کر بستی کے لوگ مجھے پرنام کرتے ہیں وہ دیکھ اور اس کے بعد اپنی اوقات یاد رکھ رسیہ سمجھتار تھا دیکھ لیا تھا اس نے کہ بندر کو ادرک مل گئی ہے جو کچھ نہ کرے کم ہے اچھی بات ہے پوری برادری کی نا کٹ کر پھینک دی ہے تم نے اری تم تو چمار تھے کب پھر بکواس کی تو نے لو اب ایسا کرو میرے زبان ہی کٹ دو رسیہ نے کہا اور بنسی راج کو ہنسیہ آگئی رسیہ نے زبان اسی طرح باہر نکالی تھی پھر بنسی راج نے کہا تو اب بھی گھوڑوں کی مالش کرتا ہے لو بھئیہ بنسی مہاراج راج بنسی بن گئے رسیہ کو تو رسیہ ہی رہنا پڑے گا نہیں تو میرا دوست ہے میرے پاس آجا نوکری چھوڑ کے آؤں تو اور کیا نوکری ساتھ لے کر آئے گا ایک پورا انسان دوسرے پورے انسان کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد رسیہ نے اپنی چالاکی سے کام لے کر بنسی راج کو نئے نئے گر سکھانے شروع کر دیئے حویلی کی شان و شوقت ظاہر ہے ایک جاگردار کی شان و شوقت بن گئی تھی رسیہ نے جو نئے روشنی بنسی مہاراج کو دکھائی وہ نوجوان اور حسین لڑکیوں کے طرف رغبت تھی کہنے لگا دیکھو بنسی مہاراج بگوان جب دینے پر آتا ہے تو چھے چھاڑ کر دیتا ہو جسے بگوان دیتا ہے اگر وہ بگوان کی دین سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر وہ نہ شکرہ کہلاتا ہے مہاراج ایسی ایسی حسین کومل کنیائے آپ کے ادھگر بکری ہوئی ہیں چکمہ بستی تو یوں لگتا ہے جیسے پرستان جیدر سے گزرے سو ایک سے ایک رس پر ہی نظر آتی ہے رسیہ کا منڈ دولنے لگتا ہے مہاراج پر لگتا ہے تم بوڑے ہو گئے ہو پھر بکواس کی میری شان سے اتر کر کوئی بات نہ کیا کر کیا کروں کم بست چمڑے کی زبان ہے پھسل جاتی ہے کسی وقت اس زبان سے محروم ہو جائے گا نہیں مہاراج ایسا نہ کہیں رسیہ ہاتھ جوڑ کر بولا تو بنسی مہاراج نے مسکراتے ہوئے کہا کہنا کیا چاہتا ہے مہاراج اتنی ساری بندریان پال رکھی ہیں آپ نے اتنے کتے ہیں یہ تو صاحب کے کتے ہیں انہیں حکم دیجئے کہ آپ کے ارامگاہ میں حسین کومل کا نیائے لے کر آئیں آپ انہیں جو چاہیں گے دے سکتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے ہمارا ایک خاص داس ہے تیجو مل نام ہے اسی سے کہتے ہیں وہ ہمارا یہ کام کرے گا تیجو مل بھی کوئی اچھی ذات کا نہیں تھا جب بنسی مہاراج نے اس سے اپنی ہوائش کیا اظہار کیا تو تیجو مل تیار ہو گیا اور اس کے بعد حویلی کے کمرے میں ایک نوجوان اور کومر لڑکی کی چیہیں گنجی لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا تیجو مل پہرے پر تھا اور بھی چاند افراد تھے لڑکی کی عزت لوٹ کے اور بنسی مہاراج نے سے بہت سے پیسے دیتے ہوئے کہا سن یہ سب کچھ یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے سنسار میں دولت ہی سب کچھ ہے ہمیں دیکھ آج دولت کے دھیر پر بیٹے ہوئے ہیں یہ پیسے لے اپنے ماتا پتا کی مدد کر غریب لوگوں کی بستی ہے اور سن حبرداز دبان سے ایک بات نہ نکلے اگر تیری دبان سے کوئی بات نکلی تو بگوان کی زوگن سارے پریوار کے ٹکرے کر آ دیں گی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکیاں سب ہاتھی ہوئی چلی گئی اور بنسی راج مہاراج انتظار کرتے رہے بستی میں کچھ نہ کچھ ہوا بنسی مہاراج کی حمد بڑھ گئی بہت سے لوگ بری عورتوں کو لانے لگے لیکن بنسی مہاراج کا شوق اب کچھ دوسرے ہی رانگ اختیار کر چکا تھا وہ اپنی پسند کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے کچھ کلیاں مسلنے میں کچھ اور ہی بات ہوتی تھی لیکن ہیرہ لال کی درم فتنی کو دیکھ کر بنسی راج کی موں میں پانی بارائے تھا ہیرہ لال کی درم فتنی شانتی بہت ہی سندر تھی دودھ جیسی سفید حسین اور پلے ہو جسم کے مالک نو سال کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رتنا تھا رتنا بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی دیکھنے والوں کی نگاہیں اس پر اٹھیں تو دیکھتی ہی رہ جائیں ایک طرف شانتی اپنی مثال آپ تھی دیکھنے والے ہیرہ لال سے یہ بھی کہتے کہ ہیرہ لال بگوان نے تجھے سندرتہ کا بندارہ دے دیا ہے اتنی سندرتہ آگئی ہے تیرے گھر میں کہ لگتا ہے آنے والے سمعے میں بگوان تجھے کوئی بہت بڑا درجہ دینے والا ہے ہیرہ لال بیچارہ ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا کر لوگوں کا شکریہ دا کر دیتا تھا بیوی اور بیٹی کے علاوہ سنسار میں اس کا اور کوئی نہیں تھا آرام سے گزر بسر ہوتی تھی چھوٹے مٹے کام کر لیا کرتا تھا ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی جس کی آمنان سے اپنے گھر کا ہر چلا رہا تھا بدقسمتی سے اس کی ایک دن شانتی کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ بنسی راج مہاراج نے سے دیکھ لیا رسیہ ساتھ تھا فوراں ہی کہا ارے رسیہ رے رسیہ جے ہو مہاراج کی ارے دیکھ تو بگوان نے بھی کیسے کیسے پھول اس انسار میں کھلا دیئے ہیں رسیہ نے اسے دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا پھر بولا بنسی مہاراج کسی رجوارے کی رانی لگتی ہے بگوان کی سوگن کیا زندرتہ ہے اور تو حرام ذاتیں حرام کا ہی کھائے جائیو سمجھا نہیں مہاراج کتے کے پلے پتہ لگا اس کا کون ہے اسے ہمارے پاس آنا چاہیے جی مہاراج رسیہ نے کہا اور شانتی کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس نے شانتی کا پیچھا جہاں تک کر سکتا تھا کیا اور یہاں تک اس کا گھر تک دیکھ لیا بستی کے کچھ لوگوں کو بنسی مہاراج کی حرکتوں کا بھی پتہ چل گیا تو رسیہ کے بارے میں بھی اندازہ ہو گیا تھا ایک شخص نے رسیہ کو شانتی کا پیچھا کرتے ہو اور اس کا گھر دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور حامتہ کامتہ ہیرہ لال کے پاس پہنچ گیا ہیرہ لال بیچارہ اپنی دکان پر کاروبار کار رہا تھا دکان پر کئی گہاں کھڑے تھے ہیرہ لال نے جب اس شخص کو اس حالت میں دیکھا تو چونک پڑا کیا ہوا شیف چرن وہ وہ ہیرہ لال وہ وہ کیا بات ہے تو ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور تیری گالواری بیمار تھی نہ بیچاری وہ بھی ٹھیک ہے پھر کیا پریشانی ہے وہ وہ ہیرہ لال شیف چرن جملہ دھورا چھوڑ کر حاموش ہو گیا اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا ہیرہ لال نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ شیف چرن کے مند میں کوئی بات ضرور ہے جسے وہ سب کی سامنے کہنے سے گریز کر رہا ہے شیف چرن پھر بولا وہ ہیرہ لال وہ میں بعد میں آ جاؤں گا ہیرہ لال جس کی پریشانی بام گیا تھا جلدی سے بولا ارے شیف چرن تو بھی کیا چیز ہے بگوان نے تیری پیار میں چکر رکھ دیا ہے شاید ہاتھ دم ہوا کے گوڑے پر سوار رہتا ہے آجا اندر آجا میرے پاس بیٹھ تھوڑی دیر اچھا ٹھیک ہے شیف چرن اچھے کر دکان میں چڑھو اور ایک جگہ بیٹھ گیا پھر ہیرہ لال گاہ کو نمٹاتا رہا پھر ان سے فارغ ہونے کے بعد شیف چرن کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہاں بھئی آپ بتاؤ کیا بات ہے وہ ہیرہ لال آج میں نے ایک بہت عجیب بات دیکھی ہے عجیب بات دیکھی ہے ہاں ہیرہ لال وہ بابی کیا ہوا تیری بابی کو وہ ٹھیک تو ہے میں اپنی بابی کی بات نہیں کر رہا میں شانتی بابی کی بات کر رہا ہوں شانتی کیا ہوا اس کو ٹھیک تو ہے وہ ہیرہ لال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کچھ نہیں ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے پھر تجھے پریشانی کیا ہے تو ٹھیک تو ہے مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہ لاغے ہیں نہیں باس وہ بات ہی کچھ ایسی ہے کیا بات ہے بتاتا کیوں نہیں کیوں پہلیاں بجھوا رہا ہے اصل میں آج میں کسی کام سے گھر سے باہر نکل رہا تھا کہ میں نے دیکھا شانتی بابی بازار سے واپس آ رہی ہیں ہیر یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بنسی راج کا ہاس آدمی رسیہ ایک جگہ کھڑا شانتی بابی کو گور رہا تھا کافی دیر تک وہ انہیں گورتا رہا تھا پھر وہ تمہارے مکان کی طرف دیکھتا رہا اور کافی دیر تک جائزہ لینے کے بعد وہ واپس چلا گیا ہیرہ لال گانگ رہ گیا ظاہر ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ بنسی راج مہاراج کے بستی میں آنے کے بعد بستی کا کوئی بھی فرد ہوش نہیں تھا یوں تو لوگ اپنی جائدات یا مال کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ اس بات سے بھی حفظہ داتے کہ جہاں ان کی جان و مال کو تحافظ نہیں ہے وہاں ان کی عزت کی کیا قدر ہوگی لہذا لوگ خود بھی ڈکے چھپے رہتے تھے بستی میں دو چار اس طرح کے واقعات بھی ہوئے تھے لیکن ان پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی باہرحال ہیرہ لال کافی دے تک خاموش رہا تھا پھر اس نے کہا شیف چرن ہو سکتا ہے ایسی کوئی حاصل بات نہ ہو رسیہ کسی اور دوکے میں شاندی کا پیچھا کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ رسیہ کی کسی لڑکی سے دشمنی ہو نہیں ہیرہ لال میں نے جو بات محسوس کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسیہ صرف اس کا پیچھا کر رہا تھا اس نے تمہارا گھر دیکھا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے اور پھر بلا رسیہ کی کسی سے کیا دشمن ہو سکتی ہے بہرحال اس حرکت کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا لیکن تو بتا شیف چرن ہم کار بھی کیا سکتے ہیں ہاں یہ تو سچ ہے واقعی ہم کچھ کار نہیں سکتے بس یہ ہے کہ اپنی عورتوں کا نکلنا بان کر دیں ہاں یہی ایک صورت ہے شیف چرن نے کہا بہرحال بات آئی گئی ہو گئی ہیرہ لال پریشانے میں مبتلا ہو گیا تھا دکان بان کر کے گھر واپس آئے تو بڑا ہاموش تھا بیوی نے اس پریشانی کو صاف محسوس کر لیا تھا اس لئے اس نے پوچھا کیا ہوا ہیر تو ہے کچھ پر اپکھیان لگ رہے ہو کچھ نہیں آج ذرا جگڑا ہو گیا تھا بہرن سے بہرن سے ہاں وہ تو بڑے گاؤں میں ہیں اے ہاں وہ اس سے تھوڑا ہوا ہے پھر کسے جگڑا ہوا ہے آج بیوی نے کچھ پریشانی کے انداز میں کہا وہ ہے نا تلسی رام بس وہ جگڑ پڑا آج مجھ سے کیا ہوا تھا کچھ نہیں مرچوں کے مہنگے ہونے پر جگڑا ہاتا ہم نے کہا بھائی انگریز سرکار کا راج ہے وہ کچھ بھی کریں اور پھر آسمان پر تو نہیں پہنچ گئے مرچیں پھر کیا ہوا ایسے جیہنے چلانے کا تلسی رام کے بس اے لو یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا شانتی کو تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا اور پھر اس کے جہرے پر مسکراحت دوڑ گئی تھی ہاں دیکھو ذرا یہ بھی کوئی بات ہے ہیرہ لال نے ہوت پر کابو کاتے ہوئے کہا پھر کافی دیر تک یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے اور ہیرہ لال کچھ دیر کے لیے اس بات کو بھول گیا تھا شانتی بھی بے حد ملول تھی شوہر نے وجہ بتا دی تو وہ پرسکون ہو گئی لیکن ہیرہ لال کا سکون گھارت ہو گیا تھا رات کو وہ بستر پر لٹا ہوا تھا بیما کی بیٹی رسونتی ایک رات گھر سے غائب ہو گئی تو بیما اس کے پاس آیا وہ ہیرہ کا گہرہ دوست تھا ہیرہ بھئیہ رسونتی گھر پر نہیں ہے رات کو روپا کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی مگر وہاں رویا نہیں اور پھر ورات پر واپس نہیں آئی بھیما آن صبح آتے ہوئے بولا کہاں گئی دیا وہ تم جانتے ہو دیاں بگوان کی گیا ہے نیری گیا کیا کروں اسی دن ہیرہ اور بھیما حاموشی سے پوری عبادی میں رسونتی کو تلاش کرتے رہے پھر جب گھر آئے تو رسونتی گھر پر موجود تھی اس نے لاکھ پوچھا مگر اس نے کچھ نہ بتایا پھر لاکھوں نے کہا کہ اس نے صبح کو رسونتی کو بسنتی مہاراج کی حویلی سے نکلتے دیکھا تھا بھیما نے رسونتی سے پوچھا تو اس نے کہا پتہ جی بگوان آپ کو ماتق اور بھائیوں کو مکمل رکھی اور اس کے بعد وہ چوڑیاں پیس کر کھا گئی اور مار گئی یہ کہانی ہیرہ لال کو یاد تھی کھرپا سنگھ اور بھیم سنگھ لمبی چوڑی جسامت کے مالک تھے بچپن ہی سے ایسے لوگوں میں پلے بڑے تھے جنہیں تن سازی اور پہلوانے کا شوق ہوتا ہے چنانچہ وہ ہوت بھی ایسے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے اکثر کشتیاں لڑتے اور جیتتے تھے ذہنی اکبار سے ان کی وہی سوچتی کہ جس کی لاتھی اس کی بین چنانچہ جب بنسی راج مہاراج ان کے گاؤں میں رہائش پزید ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ بنسی راج سے بات کی جائے اور جب وہ بات کرنے کے لئے بنسی راج کی بڑی حویلی پہنچے تو بنسی راج مہاراج حویلی سے باہر آ رہے تھے انہوں نے کھرپا سنگھ کو دیکھا اور ان کے نظریں اسی پر جم گئیں تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے رہے اور پھر سنبھل کر رسیہ کو آواز دی رسیہ ارے اور رسیہ جی سرکار کہاں مر جاتا ہے کتنے دفعہ کہا ہے ہمارے ساتھ رہا کر یہیں آپ کے ساتھ ہی ہوں ساتھ ساتھ دیکھ کیسا جوان ہے لگتا ہے چٹان تراش کر اس پر انسان کی کھوپڑی فٹ کر دی گئی ہو ہاں سرکار ہم دیکھ رہے ہیں بس کھڑا کھڑا دیکھتا ہی رہے گا پھر کیا کروں دیکھ کے رسیہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں اگر اسے آپ نے ہاس آدمیوں میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے کام کا آدمی ثابت ہوگا جی مہاراج ہم دیکھ رہے ہیں ہاں اسی لئے پال رہا ہوں تجھے ہے نا مہاراج حکم کریں ارے جب بات کر اسے اسے بتا کہ ہم اسے ملنا چاہتے ہیں اور اسے اندر لے کر آ یہ کہا کر بنسی مہاراج اندر چال پڑے تھے اور رسیہ دوڑ کر کھرپا سنگھ کے پاس پہنچ گیا اور اپنی سانسو پر قابو پاتے ہوئے بولا اے سنو جی مہاراج کیا نام ہے تمہارا کھرپا سنگھ وال بیم سنگھ نام ہے ہمارا رہتے کہاں ہو آپ کے راجوارے میں سرکار ایک چھوٹی سی کٹیاں میں رہتے ہیں اچھا کرتے کیا ہو کچھ نہیں سرکار بیکار ہیں کشتیاں لڑتے ہو اور جیتنے پر کچھ انامہ اکرام مل جاتا ہے بس اسی پر گزارہ ہو رہا ہے اچھا اچھا تمہیں مہاراج بنسی راج نے اندر بھلایا ہے جی مہاراج کھرپا سنگھ نے کہا اور رسیہ کے ساتھ اندر چل پڑا کھرپا سنگھ کو اپنا کام بنتا نظر آ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مہاراج بنسی راج کے پاس نوکری مل گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے ایسے گزرے گی پھر وہ حویلی کے بڑے کمرے میں پہنچ گئے اس کمرے میں انتہائی قیمتی کالین بچھا ہوا تھا چھات پر ایک بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا انتہائی بیش قیمت سوفے پڑے ہوئے تھے اور انہی سوفوں میں سے ایک سوفے پر بنسی مہاراج بیٹھے ہوئے تھے کھرپا سنگھ اور رسیہ ان کے سامنے پہنچ گئے ان دونوں کو دیکھ کر بنسی راج سمل کر بیٹھ گئے اور کھرپا سنگھ سے محاطب ہوئے ہاں بھئی نام کیا ہے دیرہ کھرپا سنگھ والد بھیم سنگھ کھرپا کی بجائے رسیہ نے جواب دیا میں نے سوال کس سے کیا ہے رسیہ سرکار کھرپے سے یہ کھرپے کیا ہوتا ہے جی وہ رسیہ حاموش ہو گئے تو بنسی راج بولے ہاں تو کھرپا سنگھ کام کیا کرتے ہو کچھ نہیں بیکار ہیں کچھ تیاں لڑتے ہیں رسیہ نے کہا رسیہ تھوڑی دیر کے بعد آنا جی وہ وہ رسیہ تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں جی اچھا سرکار رسیہ نے کہا اور پھر مرے مرے قدموں سے چلتا ہو پاہے نکل گیا تھا اور پھر بنسی راج مہاراج ایک پر پھر کھرپا سنگھ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے ہاں تو کھرپا سنگھ رہتے کہاں ہو مہاراج ایک چھوٹی سی کٹیا ہے آپ کی جاگیر میں ماباب وغیرہ نہیں ہے سرکار کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں ملازمت کرو گے مائی باب بڑا حسان ہوگا آپ کا ہم پر ہم آپ کی حوب حدمت کریں گے سنو ہمارے پاس ہی رہنا ہوگا تمہیں بہت زیادہ کام نہیں کرنے پڑیں گے اور ایک اور بات سن لو ہم جو کہیں گے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہوگا جی مالک حویلی سے باہر جب بھی نکلو گے آنکھ اور کان کھلے اور مو بند رکھنا جو حکم سرکار اور وہ تنہوا وغیرہ مائی باب بس آپ کا نمک درکار ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہیر وہ بھی کر لیں گے رسیہ سے کہہ کر تمہارے لئے کمرہ کھلوائے دیتے ہیں رسیہ ارے اور رسیہ بنسی مہاراج نے رسیہ کو آواز دی اور رسیہ ایک چٹکے سے کمرے میں داہل ہو گیا جی مہاراج رسیہ خورپہ سنگھ کے لئے پچھوارے بنے کمروں میں سے کمرہ کھلوا دو اور ماحول دکھاؤ بعد میں کام بھی بتا دیں گے بس ٹھیک ہے بنسی مہاراج بولے رسیہ خورپہ سنگھ کو ساتھ لے کر چل پڑا خورپہ سنگھ بڑا ہوش تھا اتنے آرام سے سنوکری مل گئی تھی بھی تمام ایش و آرام اور کام بھی ہو سکتا تھا اچھی طرح وہ جانتا تھا باہرحال رسیہ سے بڑی حویلی کے پچھوارے میں لے گئے جہاں کتار میں چار پانچ کمرے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا اور پھر دروازے پر لگی ہوئی کنڈی کھولی اور اندر ظاہل ہو گیا آووے خورپے خورپہ سنگھ ہے میرا نام معلوم ہے ناک کہہ لگائے ہو تم سے نام سیدی طرح نہیں لیا جاتا ہم تو تمہیں خورپے ہی بلائیں گے کیوں اپنی جان کے پیچھے بڑا ہے سنھا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں خورپہ سنگھ نے اسے گھورتے ہوئے کہا رسیہ ایک دم جیسے سنبھل گیا پھر بولا ہاں تو خورپہ سنگھ مہاراج یہ ہے آپ کا کمرہ جیسا کہ بنسی راج مہاراج نے کہا کہ ابھی آپ آرام کریں کام وغیرہ بعد میں سمجھا دیا جائے گا ہم ٹھیک ہے اور ہم کسی بھی چیز کے ضرورت ہو تو بلا ججک اندر آ کر کسی بھی ملازم سے کہہ دینا ہم اچھا میں چلتا ہوں رسیہ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہو باہر نکل گیا باہر نکل کر وہ سیدھا بنسی راج مہاراج کے پاس پہنچا تھا بنسی راج مہاراج اسی جگہ بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے رسیہ کو دیکھا تو بولے اسے کمرہ وغیرہ دکھا دیا ہاں مہاراج پر وہ وہ کیا بہت ٹھیک ہے اپنے گھرپا سنگ جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن رسیہ ایک بات سمجھ لو کہ ہم تم سے اچھ انداز میں سوچ سکتے ہیں تیجو مل کو ہم کسی اور کام پر لگانا چاہتے ہیں کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے کبھی اس کے دل میں کسی عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی تو جانتے ہونا کیا ہوگا کیا مہاراج بگاڑ تو کچھ نہیں سکے گا ہمارا لیکن بعد جب تک ڈکی چھپی رہے اچھا ہی ہے سمجھ گئے مہاراج ہم بالکل سمجھ گئے اور ہاں کچھ عرصے کے لیے کھرپا سنگ کو بھی کسی اور کام پر لگا دیں گے اور کوئی نیا جوان اس کام کے لیے تیار کر لیں گے کیا حیال ہے واہ مہاراج واہ کیا دماغ پایا ہے آپ نے بس یہی فرق ہے تیری اور ہماری سوچ میں چل آپ چلیں ہاں چلتے ہیں کیشو جی انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ دونوں باہر چال پڑے پھر بنسی مہاراج کھرپا سنگھ کے ذریعے لڑکیاں اٹھواتے رہے تھے اور اب جب وہ شانتی کو دیکھا تو مان میں یہ حیال جہر پکڑ گیا تھا کہ جلدی سے جلدی کھرپا سنگھ کو بلوائیں اور اس سے مان کی بات کہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا ایک ملازم کے ہاتھ کھرپا سنگھ کو بلوا بیجا اور کھرپا سنگھ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا کھرپا سنگھ آؤ بیٹھو ماں ای باپ ہم یہی دیکھ ہیں کھرپا سنگھ تم جانتے ہو ہم تمہیں کس کام کے لیے بلواتے ہیں ویسے تم اپنا کام بہو بھی کر لیتے ہو لیکن اس پر ہمارا دل ایک سہاگن پر بچ گیا ہے کھرپا سنگھ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا لیکن پھر سنبھل کر بولا کون ہے وہ کوئی پتہ کوئی ٹھکانہ رسیہ نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں وہ کوئی دکاندار ہے ہیرہ لان نام ہے سسرے کا اس کی درم پتنی شانتی بہت سندر ہے بگوان کی زوگن اتنی سندر ہے کہ بس کیا بتائیں تجھے تو ہمارا طریقہ کا جانتا ہی ہے لیکن اس پر بات کچھ گٹن ہے کیونکہ اگر غلطی ہو گئی تو سب کو حبر ہو جائے گی لہٰذا اب یہ تیرا کام ہے کہ تو اس معاملے کو کیسے سنبھالتا ہے آپ جنتہ نہ کریں مہاراج میں سب کچھ سنبھال لوں گا بس یہی امید تھی ہمیں تجھ سے اب یہ تیرا کام ہے کہ تو اس کو کس طرح ہم تک پہنچاتا ہے جی سرکار کھرپا سنگھ نے کہا اور وہاں سے باہر نکل آیا لیکن اس کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا ہیرہ لال کو وہ اچھی طرح جانتا تھا مول چاند کا بہترین دوست تھا وہ اور مول چاند کھرپا سنگھ کا بھی دوست تھا چنانچہ ہیرہ لال سے بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تک وہ اس معاملے کو کس طرح نمٹائے بہت دیر تک وہ اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کے تحت وہ اپنی جگہ سے اڑ کر باہر نکل گیا اس کا رخ ہیرہ لال کے گھر کے جانت تھا کافی دور پیدل جلنے کے بعد کھرپا سنگھ ہیرہ لال کے گھر پہنچ گیا تھا اور پھر اس نے ہیرہ لال کے گھر کا دروازہ بجائے تھا دروازہ ہیرہ لال نہیں کھولا تھا اور کھرپا سنگھ کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا آؤ آؤ کھرپا سنگھ جی کافی دنوں کے بعد آئے ہو ہمارے گھر بس تم تو جانتے ہو آج کل نوکری کر رہے ہیں ہاں بھئی ہاں اب تو بنسی مہاراج کے آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں اب کہاں فرصت ہوگی تمہیں ویسے تمہاری بابی بھی یاد کر رہی تھی تمہیں ابھی بھی باہر گئی اور تمہارا کام کیسا چل رہا ہے بس کام تو زیادہ ہوتا نہیں بس حویلی میں ہی زیادہ وقت گزارنا بڑتا ہے اچھا چھوڑو اور سناو باقی سب ٹھیک تھا کہنا ہاں سب حیریتیں ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے ہاں ہاں بول یہ بھی اچھا ہے کہ بابی اور اتنا گار میں نہیں ہیں کیوں کوئی ایسی باسی بات ہے ہاں یہی سمجھو وہ بنسی مہاراج تھوڑے سے رنگین مزاج ہے اور ان کے پاس مختلف لڑکیں آتی جاتی رہتے ہیں یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور تم یہ بات نہیں جانتے کہ بنسی راج مہاراج انگریز سرکار کے نوازے ہوئے ہیں اس لئے انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں لیکن یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو اس لئے کہ آج مہاراج نے مجھے اپنے پاس بھلایا تھا کہنے لگے تھے کہ کیا کیا کہنے لگے وہ انہیں شانتی بابی پسند آ گئی ہیں کیا کہہ رہا ہے تمہیں سمجھا نہیں وہ مہاراج چاہتے ہیں کہ کھرپا سنگھ جملہ دھورا چھوڑ کر ہاموش ہو گیا اور اس کے ان الفاظ پر ہیرہ لال کا جو رد عمل ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا اس کے آنکھوں میں ہون اتر آئے تھا اور اس پر ایک ہیجانی سی کیفیت تاری ہو گئی تھی پھر وہ شدید تیش کی عالم میں بولا بہادر کھرپا سنگھ یہ بات تو کہہ رہا ہے وہ بھی اپنی بھاپی کے بارے میں تو جانتا ہے نا وہ تیری ہاں میں جانتا ہوں لیکن ایک بات اور جانتا ہوں میں میں نہ صحیح کوئی اور صحیح بنسی راج تمہاری بیوی کو اٹھوالے گا ایک رات اس کے اپنے پاس رکھے گا اور بہت سارے پیسے دے کر واپس بھیج دے گا اور اگر تُو نے شور میں جانے کی کوشش کی تو پورے ہاندان کو مٹا دے گا جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم بھابی کو بنسی راج مہاراج کے پاس بھیج دو اور میں ہوت مہاراج سے تمہاری سفارش کروں گا کہ تجھے دس بیس ہزار روپے مل جائیں تاکہ تیرا اور تیری بیوی بچوں کا اچھی طرح گزارہ ہو سکے ہاں اب ایسا ہی جیون بنائیں گے ہم دیکھ ہیرہ لال وہ میری بھابی ہے لیکن میرے دوست نہ تُو کچھ کر سکتا اور نہ ہی میں اس کے حلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں تیرا تو مالک ہے نا وہ نہیں ہیرہ لال یہ بات نہیں ہے میں نے تجھ سے پہلے ہی یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ میں کام نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا کوئی نہیں مار سکتا اسے تو بھی نہیں بہت چلاک آدمی ہے وہ اور میرا مشورہ یہی ہے کہ دو وہی کر جو میں نے کہا ہے ہیرہ لال گردن جھکا کر کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا پھر اس نے گردن چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا خرپا میں شانتی کو اچھی طرح جانتا ہوں میرے سمجھانے پر بھی وہ مان جائے گی لیکن آج وہ نرمل کے گھر مصروف ہے رات دیر سے واپس آئے گی اس لئے آج تو رہنے دے کال رات میں سے حویلی پہنچا دوں گا ہیرہ لال بولا میں جانتا ہوں اس وقت تیری اندرونی حالت کیا ہوگی لیکن ہاموشی میں ہی بہتری ہے ٹھیک ہے کال میں سے لیا ہوں گا مہاراج کو بتا دینا بلکل ٹھیک اچھا میں چلتا ہوں تو آرام کر خرپا سنگھ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا لیکن ہیرہ لال کا کلی جہون ہو گیا تھا تھوڑے دن پہلے بھیما نے اس سے یہ بات کہی تھی اور اس کا کھانا پینا حرام ہو گیا تھا لیکن اب وہ خرپا کے بارے میں جانتا تھا وہ گاؤں کا سب سے طاقتور آدمی تھا نات نہ گوڑا تھا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے اور اب بنسی راج کا نوکر بان گیا تھا ہیرہ لال کو یاد آ گیا کہ جب سے خرپا نے ہنسی کی نوکری کی ہے گاؤں سے لڑکیں زیادہ غائب ہونے لگی ہیں وہ تو ایک کمزور آدمی تھا جبکہ خرپا بہت ہتناک تھا اب کیا کروں اور اس پورے وقت میں بھیما یاد آیا ہو سکتا ہے بھیما کوئی حال بتا سکے دکان سے دوڑ کر وہ بھیما کے گھر کی طرف چال پڑا مگر یہاں پہنچ کر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا بھیما کی ماں نے کہا وہ تو بستی کو میاری گیا ہے کب آئے گا ماسی کال کا کہہ کر گیا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ارے بیٹ کچھ پریشان لگ رہا ہے نہیں ماں ٹھیک ہوں شانتی کیسی ہے ماسی نے پوچھا اور وہ اسے مطمئن کر کے وہاں سے چلا آیا تھا بنسی راج مہاراج بڑی بے سبری سے خرپا سنگھ کا انتظار کر رہے تھے وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹھیل رہے تھے رسیہ بھی ساتھ تھا اور وہ بھی انہی کے انداز میں ٹھیل رہا تھا بنسی راج نے رکھ کر رسیہ کو دیکھا پھر بولے تجھے کیا بے چینی ہے جو آپ کو ہے مجھے کیا بے چینی ہے آپ کو خرپے کا انتظار ہے وہ تو بہک رہا ہے آپ مجھ سے ہفا ہی رہتے ہیں ہر سمیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی ہی بات ہے یہ حرکتیں ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ غصہ آ ہی جاتا ہے کیوں جی کیا حرکت کی ہے میں نے اچھا چھوڑو وہ باقی سب اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں نا جی مہاراج سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے باس تیری یہی باتیں ہمارے مان کو باتی ہیں مہاراج کی گرپہ ہے جو ہم ہر کام آپ کے کہنے کے مطابق اچھی طرح ہی کرتے ہیں وہ پیسے وغیرہ تو ہے نا تیرے پاس مہاراج ہم کبھی لجائے ہیں پیسے مانگتے ہوئے بس ابھی اچھے ہاتھ سے پیسے ہیں اس لئے نہیں مانگے ارے وار اسیہ بڑی اچھے باتیں کر رہا ہے آج بس مہاراج کی گرپہ ہے ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ملازم نے اندر آ کر اطلاع دی مہاراج کی گرپہ سنگھ آ گیا ہے بنسی راج مہاراج اچھل پڑے آ گیا ہے کہاں ہے باہر موجود ہے سرکار اکیلہ ہے یا نہیں مہاراج اکیلہ ہی ہے اوہ اسے اندر بھیج دو بنسی مہاراج بولے اور ملازم باہر چلا گیا تھا بنسی راج مہاراج نے کہا وہ اکیلہ کیوں ہے ہو سکتا ہے وہ عورت ہی وہاں نہ ہو ہاں ممکن ہے کھرپہ سنگھ اندر داہل ہو گیا تھا ہاں کھرپہ سنگھ کیا رہا مہاراج ہم ہیرہ لال کے پاس گئے اور ہم نے اسے راضی کر لیا ہے یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن وہ عورت کہاں ہے مہاراج وہ آج نہیں آسکیں لیکن ہیرہ لال کہتا ہے کہ وہ کالی سے ہوتھ یہاں چھوڑ جائے گا لیکن مہاراج وہ ہاں ہاں بول کیا کہنا چاہتا ہے مہاراج آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں بس ایک چھوٹی سی بنتی ہے ارے کیا بنتی ہے بھئی وہ میں نے ہیرہ لال سے کہا ہے کہ میں مہاراج سے تیری سفارش کروں گا کہ تجھے دس بیس ہزار روپے مل جائیں اور اور گھرپہ سنگھ ہم نے ہی تجھ سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنا تیرا کام ہے ارے تُو نے کام کر لیا ہے اور وچن بھی دیا ہے ہیرہ لال کو تو ہم تیرے وچن کو نبھائیں گے تُو چنتا مات کر اور کل جب شانتی یہاں آئے گی تو واپس جاتے ہوئے یہ رقم اس کے ساتھ ہوگی بس اب تُو یہ جان لے کہ یہ سب اسی طرح ہوگا اور تیرا انام نہیں مہاراج آپ کا نمک ہی انام ہے ہم پر اور ہم آپ کے بہت اوباری ہیں اچھا اب تُو آرام کر ہمیں بھی کچھ مصروفیت ہے جی مہاراج گھرپہ سنگھ نے کہا اور وہ کمرے سے نکل گیا اور رسیہ اور بنسی مہاراج ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تھے ادھر ہیرہ لال عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھا بہت پریشان تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے پھر کافی سوچ پچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا شانتی اور اتنا کافی دیر کے بعد واپس آئی تھی پھر تمام مصروفیات سے فراغت ہوگی تو ہیرہ لال اور شانتی ایک جگہ بیٹھ گئے ہیرہ لال نے کہا شانتی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کیسا مسئلہ ہمیں یہ بستی چھوڑنا پڑے گیا کیوں بس ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا لیکن ہوا کیا ہے کسی سے جگڑا ہو گیا ہے جگڑا نہیں ہوا لیکن بس عزت بچانا چاہتے ہیں آپ نے عزت بچانا چاہتے ہیں کیا مطلب کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو میری زندگی کو حطرہ پیش آ سکتا ہے اس لئے ہمیں جانا ہی ہوگا شانتی ایک دام حاموش ہو گئی بیچاری اس گھر میں بیا کر آئی تھی ہر ایک سی میل ملاب ہر کسی کے دکتر میں شریک ہوتی تھی پھر گھر کے درو دیوار سے بھی سے بہت محبت تھی بیچارے سیدھے سادھے معصوم دیہاتی جن کے لئے ان کی زمین گھر کے درو دیوار ہی سب کچھ ہوتے ہیں اگر یہ سب کچھ چین لیا جائے تو ان کا باقی کچھ نہیں رہتا باہر حال وہ کافی دیر تک حاموش بیٹھی رہی تھی ہیرہ لال بھی اس دوران حاموش بیٹھا رہا تھا رتنا کمرے سے باہر کسی چیز سے کھیل رہی تھی پھر ہیرہ لال دوبارہ مہاتیب ہو اچھا لاب اٹھ پی جا اس طرح کیا سوگوار بیٹھی ہے چل اٹھ شہباش ہیرہ لال نے اتنا ہی کہا تھا کہ شانتی دونوں ہاتھ موں میں چھپا کر رونے لگی تھی نہ ری نہ اس طرح نہ کیا کر کیا ہو گیا ہے تجھے ہیرہ لال اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ کیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھینے لگا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا جزاک اللہ